بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کی سیاست میں سے عمران خان کو مائنس کرنے کا جو دیوانے کا خواب ہے وہ تو دیکھا جا رہا ہے جو کہ ناممکنات میں سے ہے لیکن اب اس سارے کے سارے معاملے اور اس سیاسی ڈرامے میں ایک بہت بڑا چشم کشا اور ہوش ربا انکشاف سامنے آیا ہے یہ انکشاف پاکستان کے مقتدر حلقوں کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کے آئندہ آنے والے مستقبل میں عمران خان یا نواز شریف اور اس سب کے اندر صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ سعودی عرب کا کیا کردار ہونے جا رہا ہے اور پاکستانی سیاست کا اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا یہ بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹس ہیں جنہیں اس وقت سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا سیاسی پورے کا پورا معاملہ اب کیا رخ اختیار کرنے والا ہے اور یہ جو دعوے سامنے آ رہے ہیں یہ دعوے بڑے اہم اس لیے بھی ہیں کیونکہ یہ لنڈن سے آ رہے ہیں اور یہ نواز شریف صاحب کے بہت قریب سے آ رہے ہیں یعنی کہ نواز شریف صاحب کو ابھی بھی کچھ اشورنسز دی جا رہی ہیں ابھی بھی کچھ یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں اور جس طرح سے پی ڈی ایم کی جماعتیں کھل کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر یہ الزام لگا چکی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے لیکن کچھ لوگ نیوٹرل نہیں ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی شکوا نہیں لیکن اٹک پار سے شکوا ہے دوہزار گیارہ میں پروجیکٹ عمران لانچ ہوا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی لیکن دوہزار بائیس میں بھی اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر عمران خان کے بہت سے سہولتکار موجود ہیں یہ سٹیٹمنٹ میری نہیں ہیں یہ جعوید لطیف مولانا فضل الرحمن اور ساد رفیق اسی ترتیب کے اندر یہ ان تینوں کی سٹیٹمنٹ ہیں یعنی کہ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ڈیوائیڈ ہونے اور دو سکول آف تھوٹس ایگزسٹ کرنے کا دعویٰ جو ہے یہ لوگ خود کر چکے ہیں کہ کچھ نیوٹرل ہیں کچھ نہیں ہیں اور اس پر میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ یا تو ادارہ اس کی کلیریفیکیشن کرے کہ بھئی یہ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں اپنا آئینی اپنا جو حلف والا کردار ہے جو حلف لیا ہوا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے آپ کی جانب سے تو اس کردار کے اوپر اگر کوئی عمل پیرا نہیں ہے تو اس کے خلاف کاروائی کریں اور اگر کوئی ہے اور اس طرح سے ٹاپ کی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ مزید چیمگوئیاں کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے ادارے ہماری ریاست ہمارا ملک کیونکہ دیکھیں ادارہ جو ہے وہ ملک کی بقا کا زامن ہے اور وہ بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے اور یہ چیزیں پھر پائل اپ ہوتی جاتی ہیں ہی کٹھی ہوتی جاتی ہیں اب یہاں پر اس سارے معاملے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک جانب تو عمران خان انسٹاپیبل ہو چکا ہے عمران خان کا بیانیاں اب اس قدر سرائت کر چکا ہے بہت بڑا انکشاف اس حوالے سے سامنے آیا ہے اور اب نون لیگ کے جو قریب سمجھے جانے والے یا پھر آپ یہ کہلیں کہ جنہیں انسائیڈ ہیں جنہیں ایکسیس ہے صحافیوں کو خیر اب وہ بھی ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اب ایک نواز اور مریم گروپ ہے اور شباز گروپ کچھ چند لوگ ہیں جو کہ ظاہری بات ہے شباز شریف صاحب سے جن کے ذاتی بہت اچھے مراسم ہیں اب اس سب کے اندر یہ پرسپشن پایا جا رہا ہے اور یہ ایکسپٹ کر لیا ہے نون لیگ نے بھی اور ان کے حلقوں نے بھی کہ اب صرف پاکستان میں ایک آدمی ہے جو مقتدر حلقوں کو کنٹرول کر سکتا ہے جو فوج کا سیاست میں کردار کم کر سکتا ہے اور وہ عمران خان ہے نون لیگ کے اندر بھی اب یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ سویویلین سوپر میسی اگر کوئی حقیقی معنی میں اس وقت اس پوزیشن میں ہے جو انشور کر سکتا ہے وہ عمران خان ہے اور عمران خان اس لیے یہ سب کر سکتا ہے کیونکہ اسے پبلک سپورٹ حاصل ہے اور ہمارے صافی دوست ہیں ہمارے بڑے ہیں انیق ناجی صاحب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نون لیگی ایک ایم این اے نے انہیں بتایا کہ ان کا اپنا بیٹا عمران خان کے گنگا رہا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی جب انہوں نے کہا کہ اس نے تو یہ سب کیا اس نے تو یہ سب کیا اور یہ ایم اے نے کا اپنا سگا بیٹا ہے جو عمران خان کی آئیڈیالوجی پر ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی فوج کا سیاست میں کردار سوپر میسی یہ تمام تر چیزیں اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو یہ عمران خان کر سکتا ہے وہ باتیں تو ٹھیک کر رہے اس کی ساری باتیں ٹھیک ہیں تو اس وقت اسے آنا چاہیے تو یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ بیانیے کی جیت ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں سے یہ تمام تر چیزیں آئیں اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام کچھ کلیمز ہیں اور جس طرح سے اس سے پہلے آپ کی پی ڈی ایم کلیم کر چکی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اندر ایک گروپ ہے یا ایک شخص ہے اٹک پار سے انہیں گرہ موائیں مولانا صاحب کو آتی ہیں اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایک جانب جوید لطیف نے کہا کہ ہم جی ایچ کیو کے سامنے بھی احتجاج کریں گے اور پنڈی میں کون سا ادارہ ہے جس کے ہیڈکوارٹر کے سامنے آپ نے احتجاج کرنا ہے مولانا صاحب نے کھل کر بات کر لی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ ہم نے عدلیہ کی مداخلت اور اٹک پار سے جو مداخلت ہوتی ہے اس پر بھی ہم نے احتجاج کرنا ہے ان کے خلاف جانی کہ ڈیریکٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پشاور کے اندر جو بیٹھے ہوئے فوجی افسر ہیں کور کمانڈر پشاور لیفٹنین جنرل فیض ان کے خلاف آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کو باقیوں سے کوئی شکوا نہیں ہے باقیوں کی آپ کو گرنٹی ہے یہ پرسیپشن یہ خود پیدا کر رہے ہیں اب اس سب کے اندر یہ اطلاعات آ رہی ہیں اور یہ دعویٰ سامنے آیا ہے ان کے اپنے جسے کیمپ کہتے ہیں وہاں سے کہ ایک طاقتور گروپ ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا اور یہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر ایک گروپ آف فائیو ہے یا یہ گروپ آف فائیو پلس ون ہے یعنی کہ اس میں ایک آپ کی جو طاقتور ترہین ادارے کی شخصیت ہیں وہ اور ان کے نیچے پھر پانچ یا پھر انہیں ملا کر پانچ یہ ایک ایسا گروپ ہے جو کہ یہ فیصلہ کر لیا ہے جو یہ فیصلہ کر چکا ہے اس گروپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی عمران خان کو فارق کرنا ہے فورن فنڈنگ کیس میں اور تاہیات عمران خان کو ناہل کروانا ہے اور عمران خان کا راستہ اب سیاسی طور پر اسی طرح سے روکا جا سکتا ہے حکومت یہ والی موجودہ جو ہے یہ گھر جائے گی ایک نگران سیٹ اپ آئے گا اگست میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے سے پہلے عمران خان پر پابندی لگوا دی جائے گی عمران خان کی سیاسی جماعت پر بھی آل دو آبیسلی پھر بھی وہ کسی اور نام سے الیکشن لڑے جو بھی ہو عمران خان کو اس پورے معاملے میں مین سٹریم پالٹک سے الگ کرنے کے لیے تا حیات نہ اہل کروایا جائے گا اور جنرل الیکشن میں اگر پی ٹی آئی کی لہر اور جو ویب ہے وہ انکنٹرولیبل ہوئی اور اسے کنٹرول نہ کیا جا سکتا ہوا بہت زیادہ ہوئی اس قدر ہوئی کہ مینج نہ ہو سکے اب یہ کلیمز ہیں یہ دعوے ہیں کہ اس سب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آپ کی عدلیہ کے ذریعے ایکسٹنٹ کروایا جائے گا اور پھر آبیسلی وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ کے نویمبر تک رکے گا اہم ترین تایناتی کرے گا اس کے بعد پھر عمران خان آئے یا پھر نہ آئے اب اس کے اندر جو انکشاف آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سعودی عرب کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کردار بھی بڑا اہم ہے اور وہ بھی آن بورڈ ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ یعنی امریکہ اور سعودی عرب دونوں کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عمران خان کو مائنس کرنا جو ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے ان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ خان تو کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتا خان تو کسی کی سنتا نہیں ہے وہ تو کہتا ہے میں نے اپنے ملک کا مفاد دیکھنا ہے میں نے اپنی خارجہ پولیسی کا مفاد دیکھنا ہے اب اس سب میں سوالات بھی کچھ پیدا ہوتے ہیں کہ ایک تک چونکہ یہ دعویٰ سامنے آیا ہے تو اس دعویٰ کو اسی نظر سے اسی اینگل سے دیکھنا ہوگا کہ اس کے کچھ اور مقاصد تو نہیں ہے اس کے اندر کوئی اور اس کا مقصد عمران خان کے چونکہ یہ خبریں آئیں کہ روابط جو ہے وہ بحال ہو چکے ہیں بہت سی چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے ان کا معاملہ تیہ ہو چکا ہے کہ وہ آپ الیکشن فری اینڈ فیر کروائیں ہم مساکہ معیشت کر لیتے ہیں شیخ رشید صاحب نے میری اس خبر کی تصدیق بھی کر دی تھی میں نے تین دن پہلے دی انہوں نے دو دن پہلے اس کی تصدیق کر دی اب اس سارے کے سارے معاملے میں نواز شریف صاحب نے یہ پیغام بھی بھیجا عمران خان صاحب کو کہ دیکھیں یہی وقت ہے فوج کو پیچھے کرنے کا عدلیہ اور فوج کو کھڑے لائن کر کے سیویلین سوپر میسی کرتے ہیں مل کے بیٹھتے ہیں مساکہ جمہوریت کر لیتے ہیں لیکن اس میں کیا یہ کوئی بلف ہے کیا یہ عمران خان کو مقتدر حلقوں سے لڑوانے کے لیے یہ کلیم سامنے آیا ہے اسے اس اینگل سے بھی دیکھنا ہوگا اور اس سب کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے یہ ایک بڑا عام سوال ہے دیکھیں پریکٹیکلی اس کا بان پرسنٹ بھی نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہوتا تو ابھی تک جتنا کچھ آپ نے عمران خان کے خلاف کیا وہ کام کرتا عمران خان کے خلاف اس وقت کچھ کام نہیں کر رہا عوام کچھ سننے کو تیار نہیں ہے عوام اس کا بیانیاں اس وقت سمجھ چکی ہے عوام اس کے علمبردار بن چکے ہیں عوام اس کی ڈھال بن چکی ہے اور اس عوام کے آگے بند ڈالنے کی غلطی کرنے والا تو ویسے ہی پھر آپ ملک کو دنگے فساد کی طرف لے جائیں گے اب اس سب کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس اس لیے نہیں آنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے مقتدر حلقوں میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انسرٹینٹی پائی جا رہی ہے کنفیوئن پائی جا رہی ہے اور وہ بھی اب ان کا پولٹیکل کردار بھی اب کمزور ہو چکا ہے اور چانے یا نا چانے سے وہ حالات اپنی مرضی کے حساب سے شاید اب نہ چلا سکیں اور ظاہری بات ہے کہ عمران خان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے تو اس میں میاں صاحب کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم کو ڈائریکٹ کمام دے دی جائے آپ بے شک نہ آئی جائیں کہ یہ نہ ہو کہ اہویں ہی رگڑے جائیں آپ کی صحت عبیس اور عمر اس چیز کی اجازت نہ دے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان